نمسکار دوست میں نورتن آپ کا این ایچ پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ سوابت کرتا ہوں آج ہم لیلہ در چوہان کی ایک ایسی کانی لے کے آئی ہیں جسے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا کس طرح سے مصیبتوں کا سامنا کر لیلہ در آگے پڑے ہاتھ پہ کٹے پیروں کو بنایا طاقتیں سیل سرویس میں جانے کا ہے سپنا لیلہ در نے بولا ہے میرا پریوار گریب پرشت بھومی سے ہے ہمارے پاس خود کی زمین نہیں ہے پتہ سیوکرن کھیتی مزدری کرتے ہیں اور ما جانی دیوی گرہنی ہے انہوں نے مہنت کر میرے بڑے بھائی رویندر بہن ساردہ اور مجھے پڑایا دو جار نو کی اک تیس دسمبر کی بات ہے پتہ جی کھیت میں پانی لگا رہے تھے برمے سے پانی اٹھایا جارہا تھا میں برمے کے پاس ہی کھڑا تھا اچانک مٹی رہ جانے سے میں گیرا اور ٹیکٹر برما کی پیٹیوں میں سپٹ میں آ گیا میرے دونوں ہاتھ بری طرح سے کچھلے گئے مجھے جلہ مکہلے نیجی اسٹال میں بھرتی کرائے گیا ٹیکٹروں نے دونوں ہاتھ کندے کے پاس سے کٹ دیئے تین دن بعد حوث آیا تب میں مہج گیارہ سال کا ہی تھا کس نے سوچا ہوگا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو جائے گا لیکن میں نے کبھی اس بات کا دکھ نہیں منایا میں سمیں کے ساتھ ساتھ اپنے شریر کو اس قابل کر لیا کہ ایک سامنے وقت کی طرح کام کر لیتا ہوں میرے پیروں سے لکھنے کی طاقت پیدا کی میرے کٹے ہوئے ہاتھ ہی میرا پرینہ بن گئے میں نے تیک کر لیا کہ میں ایسا ہائے کی طرح نہیں رہوں گا مجھے بہت بڑا کام کرنا ہے سیول سرویس میں جاننے کا سپنا ہے بہت کڑی مہنت کر رہا ہوں میری پڑھائی ہی میرا سب سے بڑا ہتھیار ہے جس سے میں اپنے ماتا پتہ کا نام روسن کر سکتا ہوں ان کے دکھ دور کر سکتا ہوں جس سے میں حادثہ ہوا تھا میں ساتھویں ککسیا کا ساتھر تھا اب میں ایم اے ہندی فائنلیئر کر رہا ہوں میں سیول سروینٹ بن کر میری جیسے وقت داؤں کے مارے لوگوں کی حمد بنوں گا ان کو سماج میں سروس ریشٹی یوگے بنانے میں مدد کروں گا لیلا دھر ساتھ ہے ڈی بی این باداوان والی ڈھانی تو دوستو آج کی یہ لیلا دھر چوہان کی کہانی آپ کو کسی لگی کومنٹ میں ضرور بتانا اور اگر آپ این ایس پوائنٹ یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں جنہے والی موسیقی